بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سی ال گن پر ہے دوستو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جن دوستو نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میری یار نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ فری ویل کا کڑا لینا ہے یہ اٹومیٹک گاڑی کا ہے اور ایک آپ نے آئل پامپ لینا ہے وہ آپ کسی بھی گاڑی کا لے سکتے ہیں 3 کے 4 کے شرارٹ گاڑی اور بڑی گاڑی کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سزوکی کیری کا یوز نہیں ہو سکے گا یہ اس طرح کا آئل پامپ لینا ہے آپ نے اور ایک آپ نے آلٹو میران کی اس طرح کی ایک جالی لینی ہے اور آپ کے پاس ایک آئل فیلٹر بڑی گاڑی کا ہونا چاہیے اور سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک سلم سر کا پیپ لینا ہے آپ نے ادھر اس کا ایک بلڈ اندر ویلڈنگ کرانا ہے اس طرح آپ نے رکھ کے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اگر میں دوستو ویڈیو ویلڈنگ کروا کے بنواتا تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی میں آپ کو شاید شاید تریقہ بتاؤں گا جس سے یہ دیکھیں دوستو اس کا اسٹینگ چیار ہو گئے اور دوستو سرنسر کا پیپ آپ نے لینا ہے اس کے نیچے ویلڈنگ کروانا ہے چودہ نمبر کا اور اوپر جہاں ہم آئل پامپ لیٹ کریں گے ادھر آپ نے ایک دسک لینی ہے اس طرح کی اس میں سراخ چھوٹے چھوٹے سراخ اس میں آپ اس کے اوپر سے دسک کتاریں گے اس کے نیچے یہ خود بخود سراخ اس کے آپ کو نظر آ جائیں گے اس طرح کے آپ نے یہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آئل پامپ فٹ کرنا ہے اس طرح سب سے پہلے آپ نے یہ بارہ نمر کے دو بولڈ لگیں گے یہ آپ نے ہلکت کے ٹائٹ کرنے ہیں چھوٹے پہلے آپ کے دو بھی کتاریں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے سبارات یہ دوسرہ یہ دوسرہ یہ کمپٹیٹ ہوگا یہ فلٹر میں لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو سلکون لگانی ہے تاکہ بھیگ نہ کرے اس کے بعد آپ نے ایک فلٹر لینا ہے فلٹر لے کے اس طرح سوزوکی کی جالی یا میران کی جالی بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ اس طرح فلٹر کے آگے یہ ویلڈنگ کروا دینی ہے پھر اس کے آگے رنگلہ گھارک پہ پھر اس کو سلکون آپ نے یہ تیل کے لیے سلکرون م姐 میں کھان かی سوید رنگلہ ڈیخ پھر این موسیقی موسیقی آپ نے اس طرح کا کوئی راڈ لینا ہے بھرا نمور کا آگے آپ نے قابلہ بیلڈن کروانا ہے تاکہ آپ اس میں اس کو پھیر سکیں یہ پھیرنے کے لیے یا الپام چلانے کے لیے آپ نے یہ بول ٹائپ کر دینا ہے پھر آپ نے اس طرح کا پائپ لینا ہے پھر آپ نے اس کے پر پھر آپ نے اس میں ایل ڈالنا ہے ایل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو گھمانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ گاڑی میں اس طرح تیل ڈال سکیں گے ایک طرف پھلٹا چلتا ہے ایک طرف سیدھا چلتا ہے یہ دیکھیں دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور ساتھ کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ